رادے رادے ایبریون تو صبح صبح شانو بیٹ پر سے اٹھتے ہی اپنی دادی سے مالش کراتی ہے فل بوڈی کی مالش ہو چکی ہے اب سر پر مالش ہو رہی ہے اس کے بعد یہاں سے اٹھیں گے دونوں مالش کرنے کے بعد ہی نانے دونے جاتے ہیں تو شانو کو بہت اچھے لگتا ہے جب اس کے دادی اس کو مالش کرتی ہے بہت اچھے سے انجوئے کرتی ہے ایک ایک ہاتھ پہ 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 سب چکہ کراتی ہے اپنے سر پہ بھی صبح صبح اس کی مالش ہوئی اس کے بعد یہ دونوں نہا دو کر آئے اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنا ساکھ کٹنے میں لگ گئے جیسے کی سرسو کا ساکھ بنے گا تو ممی نے پہلے کیا دیا تھا کہ چھت پہ میں چولا جلا کر آت سرسو کا ساکھ بناؤں گی تو اسی کی چھاٹنا شروع ہو رہا ہے پالک میتھی سرسو جو بھی اس میں ڈلتا ہے وہ سب کچھ ساف کر رہی ہیں اور ساف کر کے خود ہی اپنے ہاتھوں سے کٹیں گے اور خود ہی اپنے چولے پہ بنائیں گی جیسے کی گاؤں جیسا لپ لگی ویسا بنانے کیوں شش کرتے ہیں ہم لوگ اور سب ہی کو گاؤں والا ساکھ بہت پسند ہوتا ہے اور یاد بھی آتی ہے کیونکہ ہم لوگ تو گاؤں میں نہیں رہتے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا سا مچھتے ہی گھر میں چولا بنا کے میری ممی جی جو ہیں اچھے سے اپنا ساکھ بناتی ہیں اور ان کے ہاتھ سے یہ ساکھ بہت ٹیسٹی لگتا ہے سب کو پھر شام کو ہم نے شانوں کے کچھ سردیوں کے کپڑے باہر نکال دی اور گرمیوں کے رکھنے تھے تو میں نے پہلے علماری سے گرمی کے باہر نکالے اور سردیوں کے اس کے رکھنے شروع کی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پھیلاو پھیلاو ہوا اور شانوں کا تو بہت مزاتا ہے ایسے پھیلاو میں سارے اس کی علماری میں کپڑے ایسے سیریل بائز لگانے تھے تو وہ کچھ تو نکال نہیں پڑیں گے کیونکہ ایک ساتھ تو سارے نہیں آئیں گے چھوٹی سی بچے پر اتنی بڑی علماریاں دیکھ لو اتنے کپڑے ہیں پھر بھی کم پڑ جاتے ہیں کہاں پھر رکھیں سمجھ میں نہیں آتا ہے شانوں بہت خوش ہو رہی ہے کہ ممی نے ایک نیا کمبل نکال دیا میرا اوڑنے کا تو اس کو سائیڈ میں رکھا ہوا ہے اور چادر اوڑ رہی ہے دیکھو اس کو ایسے پیار کرے گی ہے ہمیشہ نئی چیز کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے اور بہت شور مچاتی ہے اپنے پاپا کے آتے اس نے سارے میں گندگی کر دی اور بیٹ بلکل صاف کرنا پڑ رہا تو اس کے پاپا وہی صاف کر رہے ہیں جھاڑ رہے ہیں کچھ نہ کچھ کھاتی رہتے ہیں گراتی رہتی ہے اور پاپا بیٹی ہیں ہی پہ ٹی وی چلا رہے ہیں فون چلا رہے ہیں کھیل رہی ہے اتنے میں آوں گے اتنے اپنے پاپا کے ساتھ ٹائم پس کر رہی ہے اور مجھے دیکھتے ہی میرا پلو اپنے پاپا سے مانگ لیتی ہے دیکھو ممی آ چکی ہے ممی کا پلو دے دو اب میرا پلو ادھر لگائے گی یہ دیکھو اس کو پتائے کہ ممی یہاں پر سوئے گی اور میں یہاں پر سوں گی تو ممی آ جاؤ اب جلدی آ جاؤ میں نے آپ کا پلو لگا دیا ہے ایسے بولتی رہے گی اور یہاں خود لیٹ جائے گی یہ دیکھو اب اس سے بلکل برداشت نہیں ہوئے گا آ جاؤ ممی آ جاؤ نا یہ بہتا ہے میرے ساتھ اب یہ سونے کی تیاری کر دیئے کہ ممی اب ہم آ گئے ہیں ہم میری ویڈیو بنا رہی ہو آپ بناو بناو ایسے کر کے اس کو بھوش شوک ہے اس کو ہی پتائے ویڈیو بن رہی ہے کیونکہ یہ بھی دیکھتے ہی ہر جگہ آپ نے کہے گی ممی ویڈیو بناو ویڈیو بناو تو کیمرہ چالوں کرو یہ اس کے شوک ہے اب ہم سو گئے پھر صبح کا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ اب صبح صبح سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ ایشانو کتنے اچھے طریقے سو رہی ہے دیکھئے اب اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا نیند اس کو اتنی بھینکر آ رہی ہے اس کے پاپا ہی پر چائے پی رہا ہے لائٹ جلا رہا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا رہا پوری نیند لے کے ہی اٹھے گی اور جب اٹھ جاتی ہے تو پھر کسی کو کچھ کرنے بھی نہیں دیتی ہے ادھر دادی اٹھ گئی ہے اس کی تو ان کو بچائے وغیرہ دیکھے آئی میں کہ تھوڑا سا کچھ کھا لو کی تبھی ٹھیک سی لگ رہی تھی پھر اٹھنے کے بعد ان کا انہرچی ملتی ہے اس کے بعد تو لگ جاتی ہے تو ہمیں اپنا دیکھ رہی ہے کہ میں آنے سے پہلے کھوڑا فیک کیا جاتی سبھی کھوڑے کی گاڑی آ چکی تھی اور دل میں تو پتا ہے کہ سبھی کھوڑے کی گاڑی بھاری آ جاتی ہے گھر کے بار تو کبھی بڑی گاڑی آتی تو کبھی چھوٹی گاڑی آتی ہے آج چھوٹی گاڑی آئی ہوئی تھی سبھی بڑوں سے اپنا اپنا خوڑہ لے کے کھڑے ہو گئے تو وہی میں اوپر سے دیکھ رہی تھی بتانے کی گاڑی یہاں تک آتے بھر نہ جائے کبھی ہمارا کوڑا یہاں ہی رہ جائے تو لیکن ایسا تو نہیں ہوا کہ سبھی نے اپنا اپنا ڈال ہی دیا تھا کہ دیوالی کی صفائی تو ہینے کی بہت زیادہ تھا سبھی ایک دن کا کوڑا تھا تو اتنا آئی گیا تھا ورنہ دیوالی پر تو اتنا اتنا کوڑا ہوا تھا دو دو چار چار گھروں کا ہی لے کر گاڑی چلی گئی تھی کیونکہ بہت زیادہ بھر گیا تھا اور آج تو ٹھیک ہے نورمال ہے سبھی گھلی میں سے اپنے اپنے گھر کے لی لے کے نکل لیے اور سب نے کوڑا ڈال دیا تو دیکھ سکتے کہ پڑوسی بھی کیسے ویٹ کر رہے ہیں آس پاس کے بھی کی گاڑی آئے کہہ بعد نکل نہ جائے تو پھٹا پھٹ سب نے ڈال دیا کوڑے کی گاڑی میں کوڑا یہاں پر ممی نے بھی اپنے گھرڑا ڈال دیا اور فٹاک سے اوپر آئیں اور اتنے میں میں اپنا ناشتہ پانے تھیار کر دیا کہ ممی بنانے والی میں اپنی ناشتے کی تیاری کرنے لگ رہی ہوں ہمارے چینے کی چاٹ بنانی تھی کیونکہ ہمارے ہاں پر ڈیلی زہادہ تر چینے کی چاٹ بنتی ہے ممی کو بھی بے بی شوگر وگرہ کی پروبلم ہے تو زہادہ تر پراناثے بہرہ نہیں بنواتے ہیں بہت کم ہی بنتا ہے کچھ ارلک سے نہیں تو یہی چینے کی چاٹ جس میں مونگ دال چوہہ سویا چنا ٹاماٹر کھیرا مرچی اور سوٹ کون بھی ہیں